موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام خریب بات کے ساتھ آپ کا مزبان تاریخ راج پوچ جرال ناظرین یہاں پر جو وائس آف یورپ ٹی وی چینل کے اوپر ہم نے رمضان سپیشل ٹرانسپیشن جو شروع کی ہوئی ہے جس کے اوپر ہم مختلف مقدمہ فکر کے علم اکرام ناظر خوان حضرات اور پھر سیاسی سماجی شخصیات کو یہاں پر بلاتے اور ان سے بات کرتے ہیں خاص طور پر رمضان کے والے سے یہاں پر ہم نے ایک بات بھی گئی پچھلے پرگراموں کے اندر رمضان مبارک میں ہمارا کردار انفرادی طور پر کیا ہونا چاہیے پھر ناظر خان حضرات کو یہاں پر بلا کے ان سے ہم نے جو ہے وہ ان کے جو مشہور و معروف جو کلام تھے وہ بھی سنیں آج کا پرگرام بھی جو ہے وہ سپیشل پرگرام ہے کیونکہ آج بھی ہمارے پرگرام میں جو سپیشل گیسٹ یہاں پر موجود ہیں جو کہ نات پڑتے ہیں اور معاشرے کے اندر ماشاءاللہ جب یہ نات پڑتے ہیں تو ان کی نات کی جو بازگشت ہے وہ سنائی دیتی ہے مشہور و معروف نات خان ہے ان سے آپ کا تعرف کروائیں گے ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ قرہ ساہبان بھی موجود ہیں ماشاءاللہ جب تلاوت قرآن پاک فرماتے ہیں تو کیا خوب فرماتے ہیں تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے سب سے پہلے تو میرے ساتھ جو موجود ہیں جناب شاگرد رشید ہیں کاری محمد علی اکبر نعیمی صاحب کے جناب کاری محمد تنویر نعیمی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے انشاءاللہ تلاوت بھی کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ شاگرد رشید کاری محمد علی اکبر نعیمی صاحب نات خان ہے بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں خوبصورت انداز ہے جدہ گانہ انداز ہے جناب کاری محمد ندیم نعیمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نوجوان نات خان ہے ماشاءاللہ بڑا خوب پڑھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں ان کے جو مشہور و معروف کلام ہیں آج اپنے اس پرگرام میں ہم سنیں کہ جناب سعید احمد خان نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اور آخری جو نات خان ہے جناب ہمارے ساتھ کشمیر سے سپیشل ہمارے اس پرگرام میں شریک ہونے کے لئے تشریف لائے ہیں جناب محمد نمان حاشمی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ تمام عباب کو اپنے پرگرام میں خوش حامدید کروں گا جی سب سے پہلے جی آج کے پرگرام کا بقاعدہ آغاز رب کائنات رب کعبہ کی جو کتاب ہے اس سے کریں گے علامی کتاب سے کریں گے اور میں گزارش کروں گا جناب کاری محمد تنویر نیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو مارے پرگرام کا جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے فرما دے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ واضدوحا والللیل اذا سجا ما واتاک ربک وما قلا اشواللہ وللہ آخیرات خیر لک من الأولا وَلَسَوْفَ يُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُطَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَدِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهْدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَأَدِّسْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَأَدِّسْ صدق اللہ العظيم رزاک اللہ جی ماشاءاللہ کرے سب ماشاءاللہ قرآن پاک اطلافت فرما رہے تھے ربِ گائنات سے دعایک اللہ دبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تفیق عطا فرمائے اور ذکرِ خدا ہو اور ذکرِ مصطفیٰ نہ ہو خدا نہ کرے ہمارے موں میں ایسی زباں ہو اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوگ کلم تیرے ہیں کیونکہ ناظرین آج کے ہمارے اس پرغرام میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ناتخان یہاں پر موجود ہیں آپ ان کے چیرے مبارک بھی دیکھ رہے ہوں گے اور میں کیونکہ پرغرام کا آغاز جسنا قاری صاحب نے اللہ تعالیٰ کی کلام سے کیا تو میں اب گزارش کروں گا تلاوت کے لئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ناتخان موجود ہیں قاری محمد ندیم نیمی صاحب سے گزارش کروں گا نیمی صاحب اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ اوہ بڑی حسرت ہے تیرے بوغے تے بڑی حسرت ہے تیرے بوغے تے متھا ٹیک دہ ٹیک دہ مر جواں ہاتھ نے عشق دہ باد کے مچ سوڑا گزارش کروں گا سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا میٹھے سلام علیکہ یا ہے جی میچ دہ میچ دہ مجدہ مر جواں ہو بے وقت یا خیرت مک سوڑا تیرا ویخ دا ویخ دا مر جا بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو بے وقت یا خیرت مک سوڑا تیرا ویخ دا ویخ دا مر جا حسینی بوہا مول نہ چھڑا گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نتہور فسارہ نہیں ہونا جن سری ایمان سادہ دو جگہ ویچ مان تران سادہ جن سری ایمان سادہ دو جگہ ویچ مان تران سادہ اسکونہ ادھے بن ویلیاتِ نبی آدھا گزارہ نہیں ہونا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 نیمی صاحب ماشاءاللہ 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 موسیقی ماشاءاللہ کوئی ہور سہارا نئی ہوڑا نئی گوڑا مت پرکو اکر دے اونے او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کوئی ہور سلامت رہے جی نیمی سب سلامت رہے ماشاءاللہ سید احمد خان نقشبندی صاحب آپ بھی موجود ہے پہلے تو بتائیں رمضان کیسا جا رہا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم کیسا لگ رہا ہے آج وائس آف یورپ ٹی وی چینل کے سٹوڈیو میں موجود ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسا ایکسپینس لگ رہا ہے ہمارے لئے عزاز کی بات ہے آپ ماشاءاللہ نات خان ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں تو کس کلام سے آج ماشاءاللہ ہمارے دلوں کو منبر فرما رہی ہیں ہمارے شائر اسلام شائر انقلاب مفتی صحیح ارشد علیہ حسین صاحب ہیں ماشاءاللہ ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس قدر سیرت سہانی آپ کی اس کا شکرانہ ادا کیسے کروں اس کا شکرانہ ادا کیسے کروں جس نے بخشی نات خانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس قدر سیرت سہانی آپ کی کل جو تھے گمراہ حادی بن گئے کل جو تھے گمراہ حادی بن گئے مل گئی جب نگہ بانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس قدر سیرت سہانی آپ کی آقا ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی موجزہ ہے شان ہے برہان ہے موجزہ ہے شان ہے برہان ہے انگلیوں سے بہت پانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس قدر سیرت سہانی آپ کی نارے دو زخ کا وہ بنئی دھن گیا نارے دو زخ کا وہ بنئی دھن گیا بات جس نے بھی نہ مانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس قدر سیرت سہانی آپ کی اور جرال صاحب آشک بیٹھے ہیں سارے تو ان کی نظر ایک شعر ہے آشکو محفل میں آج اک وعدہ کرو آشکو محفل میں آج اک وعدہ کرو شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی اس قدر سیرت سہانی آپ کی مجھے ایک تیسرے جو ناتخان ہے محمد نمان حشمی صاحب مجھے ان کو بس آج حشمی صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید جی آپ کو نظر کرو کہاں کیسا لگ رہا ہے جی آج ماشاءاللہ یہاں پر آپ موجود ہیں رمضان مبارک یہ بتائیں کہ رمضان مبارک میں کیا روڑین ہوتی ہے آپ ہی جی الحمدللہ پہل تو آپ پر بہت زیادہ شکریہ کیا آپ نے ہمیں آپ پر مددو کیا اللہ پاک آپ ہی ان کا شک و قطور تمہیں آمین آمین رمضان تو ایسے پروٹین کے ساتھ چلتا ہے جیسے بہتی برکنوہ علمین ہوتا ہے تو اللہ پاک فضل کرم ہوتا ہے جیسے روز و حیرہ اس کے بعد باقی نماز و حیرہ تو اس کا بہت میں نے سی پوچھا کیونکہ ناتخانی کے حوالے سے ناتخانی کے حوالے سے ناتخانی کے حوالے سے وہ تو بس چلتی رہتی رمضان خوالرہ تو یہ ہوتا ہے کہ معافی جو ہے وہ ڈیفنیلٹی افتار کے بعد ہوتی 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 تو پھر پورا دن کیا مدد بہت روڑین چلتی رہتی ہے وہ تیاری کرتے رہتے ہیں معافیل کے حوالے سے ہم نے بس ترابی پڑھانی ہوتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا تو اپی ساتھ اور پھر جیسے دو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ناک سلام خوبصورت چیروں کے مالک ناتے جو انہوں نے بھیج فرمائی تو آپ کس کلام سے جو ہے وہ آغاز کر رہی ہیں میں ایک مشہور زمانہ کلام ہے اے رسول اللہ ماشاء اللہ اللہ صلی اللہ مولانا 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے اے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بر جاتی ہے اور پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا سہرہ کو مسکرہ کہ مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کہ پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر دونوں جہاں کہ پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا اور انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا قربان قربان جاؤں پیارے نبی تیرے مقام پر تُو نے تو کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا تُو نے تو کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا اے رسولِ امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں ہے اقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ امین دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ یوسف سے جملہ یوسف سے خود سجایا تجھے دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ یوسف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ امین بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری عزت منظر پہ لائی گئی بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری عزت منظر پہ لائی گئی کیا عبد کیا عزم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ امین ملوزے خاتے رکھنا ہے تو میں اب گزارش کروں گا پوریم کے حوالے سے کیونکہ ہماری ہنڈی لمحات کے اندر ہے تو میں خاری محمد ندیم نیوی صاحب سے بنائش کروں گا نیوی صاحب جیسا میں نے سب سے پوچھا تو آپ کی رمضان کے اندر کوئی جو ہے وہ سپیشل کوئی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے خاص طور پر نادخانی کے والے سے کیا آپ کی اٹیوٹیز ہوتی ہے جی ہم ترابیہ بھی پڑھا رہے ہیں اور نادخانے بھی ساتھ کرتے ہیں تلاوت بھی ساتھ کرتے ہیں اور چیلوں پہ بھی جاتے ہیں ایک سرائکی کے حوالے سے نہ ہوتا ہے وہ بھی سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کابی والموم آیا کابی والموم آیا ایک سڑا دو جا فیر وی توم آیا ایک سڑا دو جا فیر وی توم آیا ہاں غریباتِ یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ غریباتِ یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ بڑی حسرت غیبے کھڑ دی بڑا چائے زیارت دا بڑی حسرت حیوے کھڑ دی بڑا چائے زیارت دا قدی چم کے نسیب آدہ ستارا یا رسول اللہ قدی چم کے نسیب آدہ ستارا یا رسول اللہ میرے کشتی گناہ وادی سمن دروچے نہ ڈوب جاوے میرے کشتی گناہ وادی سمن دروچے نہ ڈوب جاوے میرے حسنین دا صدقہ کی نارا یا رسول اللہ میرے حسنین دا صدقہ کناہ کی نارا یا رسول اللہ محمد ندیم نحمی صاحب اللہ تعالی محمد نحمی صاحب محمد نحمی صاحب اور محمد نحمی صاحب بسم اللہ محمد نحمد باہر باہر کے اجالے ہمیں کیا راہ سجائے باہر کے اجالے ہمیں کیا راہ سجائے اندر اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا میں بند آسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بند دائے آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہ اٹھے اور میں اسے پار ہوں مولا میں بند دائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بند دائے آسی یا رحمال یا رہیم يا کریم يا کریم میں بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندائے آسی ہوں ماشاءاللہ سلامت گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت گئے جناب ماشاءاللہ کیونکہ پرگرام کی آخری لمحات ہیں اور میں ہوں گا جناب سعید احمد خان نقشبندی صاحب آپ کی طرف ہوں گا اور پوچھوں گا پہلے تو ماشاءاللہ جسرہ آپ نے کلام پڑھا اب کیا خاص کلام جو ہے جو آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں جی اب بھی مفتی صاحب کا ایک کلام ہے مجھاوی کا چند اشار ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم سمہ صلی علیہ عرض ہے میرے نبی دارتبہ صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم جلال صاحب نات سننا بھی سواب ہے پڑھنا نہیں سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے عظمت دلنا وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی علیہ وسلم میرے نبی دارتبہ عالی صلی علیہ وسلم 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 عام کے دلائےki محمد عبداللی علیہ بار صلی علیہ وسلم محمد محم محمد 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 آپ انساء بھی محمد اپنی آپ مثال محمد سارا جگجس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ عالی صلی اللہ علیہ وسلم چون چون رب نے یار ڈی تے ہن سچے تابے دار ڈی تے ہن چون چون رب نے یار ڈی تے ہن سچے تابے دار ڈی تے ہن مخلص و غم خوار ڈی تے ہن تن من جنہ وار ڈی تے ہن پی کے عشق دا جام پیالا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض ہے ہو کے پیشے ہے وچ دربارے ابو حریرہ عرض گزارے والے دا کفر دی ماز بیمارے منگو دعا ہو وے بیڑا پارے سنی دی دعا دا ملیا سنبھالا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اب ختم اور یہ آخری شعر ہے کہ ابن سبانو یار نہ سمجھی بلکل عزت دار نہ سمجھی ابن سبانو یار نہ سمجھی بلکل عزت دار نہ سمجھی حیدر دہوب دار نہ سمجھی جنت دہ حق دار نہ سمجھی ارشد مانے جندری شالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ عالا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورہ جیناب سعید احمد خان ناشبندی صاحب میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا جسنا آپ دھوپ کر ماشاءاللہ آقا کی نات پڑھتے ہیں جو آپ کو ایک سٹائل ہے وہ بڑا انفرادی اور بڑا یوزر سٹائل ہے میری بہت صحیح دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رکھی ہیں مزید کامیابی آتا فرمائے اور اسی طرح آپ کی جو آواز ہے اس پر مزید سوزو گزار اور پرکتیں آتا فرمائیں پرگرام کے آخر میں میرے ساتھ موجود ہے جی شکیرد رشید کاری محمد علی اکبر نیمی صاحب بہت بڑا نام ہے جی قرآت کے حوالے سے کافی دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا تو میں نیمی صاحب کو گزارش کروں گا کہ رمضان مبارک کے آلے سے اور پھر خاص طور پر جو اپنے وائس آف یورپ ٹی وی چینل پر ایک کردار سازی کے آلے سے جو آپ نے شروع کیا ہے رمضان کے اندر اس وائلے سے کوئی ون لائن میں کوئی میسیج پیغام دینا چاہیے مائک لے لیں اور کوئی پیغام روح کیا اور آپ کے سامنے جناب کیا میسیج کیا پیغام دینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائی صاحب یورپ چینل ماشاءاللہ تارک صاحب نے مجھے آج یہاں پر مدو کیا ہے کہ رمضان کے والے سے آپ کیا پیغام دیں گے تو جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ماشاءاللہ رمضان کی آمد جو سلسلہ جاری ہے آخری مرائل میں داخل ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ رمضان میں جو زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے علاوہ پابند پانچ ٹیم نماز پڑھیں اور نماز تراوی کا جو اعتمام کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم زکاعت ہے صدقات ہے خیرات ہے اور جتنے بھی جو لوگ مستحق ہیں اس کے تو ان لوگوں تک اپنا جو انا مال وہ پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھ بہت شکریہ جاری ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام اور میں پرگرام کے اختیام کے اوپر اور یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو وائس آف یورپ ٹی وی چرل ہے اس میں فروغے ناد کے حوالے سے اور پھر فروغے قرآن کے حوالے سے جو ہم کام کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر جو ہمارے ڈیریکٹر نیوز ازیاد ملک صاحب جن کے انڈرس پرمین سارے معاملات ہوئے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں تکر میں دیکھا جاتا ہے جہاں جہاں تکر ہماری آواز جاتی ہم ان جیسے جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے جو ناد بھی پڑھتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ جو پورا ازراد ہیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس حوالے سے بھی جو ہے جو علم جو پھیلار ہے ان کو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ پھر نئے پرگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے مان